سلِعَلَى نَبِيِّنَا احمدیوں کا کیا رد عمل ہے چنانچہ آپ کے سامنے یہ قرارداد بھی پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے کیا عقائد ہیں اور ہمارے اس کے بارے میں کیا رد عمل ہے اس کو جوئنٹ ریزولوشن بنانا چاہتا ہوں اور وہ میں پڑھ دوں گا جو نوراللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنویر صاحب نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے اور اس وقت پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیوں کے مین لوگ یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے بھی موجود ہیں اور ہماری خواتین رہنما بھی موجود ہیں جو ریزرف سیٹس کہیں ہیں موو کریں جی اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے قرآن کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے جناب چیمن صاحب حمجد نیازی صاحب یاد کے لیے بھی اعزاز ہے امارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ چیر پہ بیٹھے ہیں اور یہ تاریخی کام ہم سے سیوان سے اللہ ایک بار پھر لے رہے کہ محمد اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین آپ کے سامنے یہ جماعت احمدیہ کا قرآن مجید ہے جو آل لائن بھی اویلیبل ہے اس کا لنک پی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ قرآن کریم کا ترجمہ حضرت مرزا طاہر احمد جو کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے انہوں نے پیش کیا ہے تو جو آیت موصوف نے پیش کی ہے اس ریزولیشن کے لیے وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر اکتالیس یا بعض قرآن کریم کے مطابق چالیس ہے جو بسم اللہ کو آیت نہیں شمار کرتے ہیں انہوں کے مطابق یہ چالیس ہوگی کیونکہ جماعت احمدیہ میں بسم اللہ پہلی آیت کے طور پر شمار ہوتی ہے اس لیے ہماری قرآن کریم میں یہ آیت نمبر اکتالیس ہوگی تو اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ ہماری جماعت احمدیہ کے مطابق آپ کے سامنے پیش ہے ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے چنانچہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ترجمے میں بھی ہم آنہدو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین ہی مانتے ہیں اور یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ سب نبیوں کا خاتم ہے اور جو حدیث انہیں نے بیان کی ہے کہ آنہدو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جماعت احمدیہ کبھی یہ یقیدہ ہے ہم احمدی یا قادیانی یہ ایمان لاتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آسکتی قرآن کریم آخری کتاب ہے تو یہ کامل مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ کے لئے خوضت کرنے والا ہے پہلے جو شاید ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ازول فکر علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ایک آئین کا حصہ بنایا گیا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں اور اس بنا پہ قادیانی جو تھے ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جو کہ جو ذرفقار علی بھٹو صاحب کا انجام کیا ہوا یہ تاریخ گواہ ہے اس پہ اس وقت فیلہ بحث نہیں کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ساری دنیا جانتی ہے رہی بات کہ قادیانی احمدی آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے جیسا کہ میں نے بھی آج سے بتایا اور ہماری تمام کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ ہم آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو یہ جو ان کی ایک تجویز آج آئی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک جانٹ ریزولوشن کی شکل میں پھر میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ مجھے امید ہیں انشاءاللہ جانٹ لی پاس ہوگا اور اس میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریق انصاف مسلم لیگ نواز اور بھی جتنے ہمارے دوست ہم موجود ہیں سب کی طرف سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاس کر لیا جائے گا کہ جانٹ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب سپیکر یہ عبان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری سکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا پڑا یا پکارا جائے وہ اس طرح سے ہو حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ میری تجویز ذریعہ غور لائیں گے یعنی کہ اب یہ ہماری تجویز ہو گئی اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخششتہ ذریعہ بنیں گے جناب سپیکر جناب چرمن صاحب یہ وہ ریزولوشن ہے جو انہوں نے پیش کی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا اور یہ آیت قرآن کریم کی بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ترجمہ بھی جماعت احمدیہ کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے خاتم النبیین مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آخری نبی ہیں آخری شریعت لائے تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی اس ریزولوشن سے مسئلہ نہیں بلکہ ہم دل و جان سے مانتے ہیں پہلے سے جہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آندو صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیتاً اس کی نفی کی تھی تو ان احادیث کا وہ کیا کہیں گے جن کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی سہا ستہ میں باقی احادیث میں بڑے واضح طور پر فرمایا تھا کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا میرے بعد آئے گا ان احادیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ نوزویلہ جھوٹی تھی کیا ان کو علم نہیں کہ وہ بھی احادیث ہے اور یہ ایک تشریح کی جاتی ہے کہ ہاں عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم آئیں گے دوبارہ لے کے وہ نبی اللہ نہیں ہوں گے یہ بھی بات غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم کی کتاب میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم کو نبی اللہ کے نام سے چار دفعہ پکا رہا ہے پس یہ بات کہنا کہ وہ جب دوبارہ ہیں گے اللہ کے نبی نہیں ہوں گے یہ بات بالکل غلط ہے یہ ہمارا سوال آپ سب لوگوں سے ہے کہ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں اور یقیناً ہیں اور ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس عقیدے کو اس احادیث ان احادیث کو جس میں عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم کے دوبارہ نزول ہونے کی پیشگوئی ہے اور یہ واضح طور پر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے اس کی کیسی تطبیق کریں گے اس کی تطبیق کرنا آپ کے لئے مشکل ہے کیونکہ یہ آپ ہی کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے لیکن جماعت احمدی ہے اس کی بہت اچھی تطبیق کرتی ہے جو قرآن حدیث صحابہ کرام اور علیاء اللہ اور علماء اسلام کی تشریع کے بلکل این مطابق ہے اور یہ سوالیں ہم قرآن حدیث اور مختلف کتب سے پیش کرتے آتے ہیں کہ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے جو عیسیٰ بن مریم علیہ وسلم آئیں گے وہ امت ہی ہوں گے کیونکہ احادیث میں واضح طور پہ ہے کہ اماموں کم من کم کہ وہ امام تم میں سے ہوں گے پھر بہت ساری اور احادیث ہیں جس میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی الگ شخصیت نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جو آنے والا مسیح ہے اس کی شکل و صورت مختلف ہے اس کی نسبت جو گزرے وے مسیح ہیں پس تمام احادیث کا اگر کھا جائے ان کا تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ جو آنے والے مسیح ہیں وہ امتی ہوں گے اور امتی کو ایک نبوت کا درجہ دیا جائے گا جو آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے تو آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا وہ کوئی حد تک کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے آہدو صلی اللہ علیہ وسلم ہی شان بلاند ہوتی ہے یہ ایک الگ مضمون ہے جس کو انشاءاللہ ہم مختلف وقت میں بیان کریں گے لیکن یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم نبیین کا لفظ لکھنے سے احمدیوں کو تکلیف ہرگز نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کیونکہ تمام احمدی تمام قادیانی دل و جان سے آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانتے ہیں کہتے ہیں اور بکارتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ 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 یا حراب